اللہ علیہ وسلم 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 محسس و مکرم مسلحان مصرحازہ جیسا کہ آپ کہاتے ہیں کہ ماہِ ذہنچہ کا اختتام عامل میں آ رہا ہے ایک دو دن میں یہ مخدس مہینہ جس مہینے میں اللہ رب تبارک تعالیٰ سے بیت اللہ کو فرض فرمایا ہے استطاعت کے اعتبار سے اس ماہِ مخدس کا اختتام ہونے مانا آئے اور ایک بات بات یاد رکھیں کہ دنیا کے اتحام سے دنیا کی ابتداء سے دنیا کی انتحاد مہینوں کی انتعداد ہمیشہ مبارا لے گی یہ اگریزوں کا عیسائیوں کا یہودوں یہودیوں کا انٹرڈیوس کر آیا ہوا سسٹم نہیں ہے بلکہ خالقِ ارد و سماوار اللہ رب تبارک تعالیٰ نے دنیا کی انتعداد اسے مہینوں کی دنیا کی انتعداد کو باراور وحید فرمایا ہے چنانچہ ذر حجہ میں اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے اور ماہِ محرم و حرام میں اس کا آواز ہوتا ہے ایک بات فابلہ توجہ یہ کہ اسلام میں کچھ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام وہ سلام کے حیات اتنے کی معامل کی جاتی تھی اسے حدیث کہتے ہیں یعنی حضور نے فرمایا تو حدیث حضور نے کیا تو حدیث حضور کے سامنے کسی نے عمل کیا اور حضور نے اس پر روکہ یا روکہ نہیں یا اجازت دی دونوں صورتحال میں وہ حدیث کہنا ہے یعنی جو چیزیں حضور سے ذاتے بابردد جو صحابہ نے دیکھی ہوں اپنے سکھی آنکھوں سے اور حالت ایمان میں اسے حدیث کہا جاتا ہے آسان مفور پھر آگز اسے زمانہ پڑا صحابہ کے بعد دعوائی کا تبید دعوائی کا تو حضور ضرورت کچھ چیزوں کو ایڈابر کیا گیا کچھ چیزوں کو ریچرڈ کیا گیا بعض چیزیں اسلام نے متعرف کروائی گئی انٹرڈیوز کروائی اسلام نے اس کو ایکسکلوڈ کیا گیا بعض چیزوں ایکسکلوڈ کیا گیا تو ایسی چیزیں جبکہ برائی راز توحید سے اور حسابت سے ٹکرا ہو رہی تھا ان چیزوں کو تابعی نپو پھول کرویا اور اس کا نام رکھا ویدہ دی حسن کیا رکھا ویدہ دی حسن یہ اچھی چیزیں چونکہ حضور کیا اس مشہور موجود ہے لیاء خانی فرمایا کہ کوئی کسی میری امت میں صحیح راستے پڑھتا لے گا تو وہ اس شخص کو جتنا ثواب ملے گا عمل کرنے والے کو عمل کرنے والے کو توجہ دلوانے والے کو بھی مدنائی ثواب ملتا یعنی کسی اچھی چیز کیا آپ نے دنیا ڈال دی کسی اچھی چیز کو آپ نے لوگوں کو سکھا دیا انہوں نے اس پر عمل کیا ان کے بار وار نے کیا حتی خیامت آگئے ہو گئی تو جتنی لوگوں نے عمل کیا تھا نیک عمل کر اور ان سر کا عجر عام ملتا رہے تو یہ مدد حسن ایک مدد زلالہ کی جسے نہ جاتا حضور نے فرما اگر میری حمد میں کوئی شخص غلط کام کی اجاز کرے گا اور لوگوں پس کی ترگیت دے گا تو جتنی آخر کرنے والے ہیں انہوں تو انا مدد آزاب میں مصرح ہوں گے کروانے والا جس نے راست پر ڈالا ملت کو بھی اس کا عذاب ملت ہے اللہ وقت تو دو رسول حال آخر کے ساتھ ہیں اب احسن سنت جمعہ کے شعار میں وہ چیزیں جو توحید سے براہ راست نہیں ڈکراتی ہوں جو رسالت کے امور سے نہیں ڈکراتی ہوں ان چیزوں کو خبور کر گیا گیا مزرور کے زمانے میں ایو برین نہیں کی تا آپ کے زمانے میں شویبائل فون نہیں کی تا کارٹ نہیں تا بلڈ ٹیسٹ کی سنت نہیں تھی ٹکنالوجی نہیں تھی تھی ہارٹ ٹرسپرارٹ نہیں تھی چتری سرجری سے جاتی اس زمانے بھی نہیں تھی یہ آپ کو اجازت دوستو ایک ہوتا ہے فتوہ اور ایک ہوتا ہے دخوہ دو چیزیں کیا ہے ایک ہوتا ہے فتوہ ایک ہوتا ہے دخوہ امام عاصف سے آپ محریفہ اللہ تعالی نے مرتبہ جوا سے مضرب رہے تھے کسی باقی کا مستہ پوچھا آپ نے فرمایا کہ اسے نہیں ہے لیکن ایسا ہوا کہ امام عاصف کے جسم پر ایک چھوٹا سا چیٹا گلا ست ست سے دھار رہی تھی کچھ وقت گر گیا تو انہیں سالہ دے بنے گال آپ اس سالہ ہو رہے نہیں لوگ انہیں پوچھا فتوہ تو یہ ہے تو فرمایا وہ فتوہ ہے یہ تخوہ آج کے اس دور میں جب مورو کی پہنی آتی ہے تو سوشل میڈیا پر جدھر دیتا جائے لوگ آپ اس میں نئے سالہ کی مبارک باتیں دیتے ہے کہ نہیں اور اس ہی ناد ہو نہیں کچھ ایس سلط کے نوجوان نے بھی صحیح سمجھ گیا برما کر دیتے نیو یر ہیپی نو یر ہیپی نیو اسلام نیو یر اس قسم کے میسیجز اس طرح دیکھے آپ کو ملیں گے تو میں اس سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بھی انیلائز کرنا پڑے گا آئیل یہ مدد حسنا ہے یہ صحیح ہے یہ ظلال ہے کہ ہمارے سخت ہمارے بزرگوں سے آف 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 آل 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 نہیں کی نہیں کی میں اسے مجھائی سکر آل وہ اس لیے کہ وہ مقدس طریق مہینہ ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 کے خامدان کو سالے کے سالے گھر کو کربلائی کے سرزمین پر تین دن موگا اور پیاسا رنگا شہید کر دیا گیا تو اہدران نئے سالمی مبارک بات کی جو مدد ہو سکتی تھی جس حسنہ یا صحیح بات میں اصلاح اہدران ہم نے اور ہمارے مصروف نے اکابر نے امام عاصر نے امام عبر نے امام عالد نے امام شاہ نے میں میں آپ کی مدد رہوں آپ مخلد ہیں امام کو آنے والے امام کی اتباع کرنے والے امام کوئی حنف نہیں ہوگا کوئی حنف نہیں ہوگا کوئی شاف نہیں ہوگا لیکن ایک چار ایک ساتھ ہے بتائیے کیا کسی امام کے نئے ساتھ کا کوئی پروگرام کا احتمال کیا ہے کیا پروگرام کیا پروگرام سیلیبریٹ کیا کسی نے بھی نہیں کیا تو جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی اطرت کی محق کی خادر اہل بیر کی قربان کی احترام کی خادر اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا تو آپ کو بھی نہیں کرنا چاہئے اس معاری معاری پر زلت جانے پھر پڑھ کر آتے اور ان کے حوالے سے بات آئی تو میں نے آپ کو کہ دیا کہ کل اگر ہو یہ تو پرسوں سے پہلیت آئی ہو جائے بڑے مقدس یہاں ہیں ان میں کچھ سیدرام فارو رضی اللہ تعالی کے ساتھ باب عدد سب سلی وہ اس میں یہ چھ بیس بی تاریخ چھ بیس بی زلت چک دیکھ ایک عام خیال مسلمان میں پایا جاتا ہے کہ عمیر حمید سیدرام فارو رضی اللہ تعالی شہادت کا پا گیا پیش آیا وہ یقب بحرم الحرام بہنے عیم سلطت کا علماء بلی دیابرہ کا شبری جیسے آل کریم کا بھی اس بات پر اتفاق ہے میں اس پہ داریخ سنگر رہا ہوں آپ فارو اٹھا کر دیکھیں دیکھیں کتابیں دیکھیں سنگر سنگر سے بیش اور بہت دیسید سے روایتیں پیش کہ کہ امی رو امی سنگر عمر فارو عزی اللہ تعالی عمی شہدت چھ عزی جل جل آج موزی ہے اٹھا ویس دو دیل قبل عمی شہدت کا عزی مارکہ بیش دوستو میں امت پہ میرس آیت کے امی 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 تلاو کا شرح حاصل کیا تا صفحہ اللہ عمی حدیث کی طرح عمر فارو عزی اللہ تعالی اسے بڑا اہر عزب دوست جا گیا آپ بتاؤں گا اس کی خطبہ پر آج موزی اس سے کہہ دے کہ ہم امی لوگ نہیں جو فاتح شاہ اور پسر اور ایران اور فلسطی وہ بیت مقدس ہیں ان کے بارے میں میں آپ بتاؤں جو نے پانچ رب عدید سے زیادہ رب پر اسلامی پرچھم کو لہلایا ہے ان کی ذات بابرکت میں حوالے سے بات کی جائے ان کی حیات نہیں باقی کچھ مختلف پہلوں کو میں آپ سامنے رکھوں گا تاکہ ذات بابرکت آپ میں سمجھ میں آسکے ان کا ادرات ہو جس گروہ کو میرے وران کے نبی نے جیتے جی جندت کی بشارت عطا فرمائی جیتے جی جندت کی بشارت عطا فرمائی ہیں ان ات پاک مخص میں ایک طرف اش ایک بش میں ایک طرف حصہ اون اول میں ایک طرف بہاجرین میں ایک طرف ان زباد قرصی میں ہیں اسلام میں مسلمانوں کی دیدار کا آقرہ چالیس کو بہت شاہ تو امیر محمدین حضرت عمر الفارو چالیس مخص بہت گیا رکھا رہا ہے میرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عمر مبارک تم عویج تیرہ سال شکریہ تھے لیکن جب پیدا ہوئے تو خبیر عدی میں پیدا ہوئے شمس اور بنی عدی عبدالشمس کی شاکھوں میں جو شاکھوں بھی حضور سے پہلے بہت پہلے تو اسی میں حاشق کی ہوئے سمجھ رہے ہیں یہ دیگر خواہ ایک طرف عدی تھے جو بڑے جنگ جو تیررنے والے تھے لیکن تیدار اپنی کم تھی اسی لیکن عبدالشمس کے سامنے یہ کوئی ویخار نہیں رکھتے تھے ہمیشہ کتب نہ ہو گیا تو انہوں نے جا کیا کیونکہ اخت وغفت اور حمیلیت اور مجھولیت کی اعتبار صرف کبھ تے تو حضرت عمر پہ دادا بڑھ دادا سکر داداؤں کی بات کر آگ انہوں نے کچھ قنون حاصل کی یعنی معاشر رہنا آئیں عزت حاصل کرنی ہے تو کیا کرنا پڑے کچھ سکھ نہ پڑے آپ کو ڈس پیش ہونا پڑے گا لوگوں سے لگ پیچان کرانی پڑے دی تب ہی تو اس طرح ہوگی اگر پاس تو ڈاکٹر ہیں یہ خاندار بڑے دکھ ہوگی ہیں دنیا کے مصور بھی کسی طرح عدد عمر کے خاندار بڑے موش چکی تو انہوں نے بہارت حاصل کی مہین انصاب کیا تھے مہین انصاب انصاب نصب کی جوان نصب یعنی خاندار میرا نصب کتاب کتاب ان کے حوالے سے بتائے کوئی دن کا بچہ بھی ہمارا چاریز آن کے مد سال بس اسے کہتے انصاب کیا کہتے انصاب یعنی نصب دنیا میں عرب کے عرب اہی بھی عرب پایا دی جاتا تھا عرب کے لئے یہ انفراد تھی یہ انڈیویجوال تھی یہ جو علم تھا یہ صرف عرب میں پایا جاتا تھا عرب اس بچے کہا پوڑا کر آپ پوچھیں تیرے باپ کا نام پڑھ دا گ پدر آپ اس کو چکے وہ چھوٹا سا بچہ آپ کو نام کے نام مطابع یہ ایک بھوڑوں جو نصب ہوتا تھا اسی کے پاس بھوڑا ہوتا اس کا باپ کہا آیا تھا اس کی دادی گونتی اس کی نانی گونتی اس کا پردادہ گونتا اس کو پردادے کہ ماں گونتی یہ وہ یاد رکھتا کرتا تو آپ سوچ کے نصر کی کتنی اہم تھی حضرت کبر فارو رضی اللہ تعالی اسلام آرے سے کرے جب پہلا ہوگئے تو مال شباب می آیا بچ پنی ہی سے اپنے والد تیار تنام جو کافر تھے ان کے پاس علم انصار خاص ہو گیا کیا کیا علم انصار اور بڑی مہت کیا کرتے دوسر رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ عمیر مومین ہونے کے انصار فائز ہونے کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے حضرت اوپر کا ایک وادی سہم تو بیر ریس اور ملنے لوگوں نے مجھ حمیر کو دیں آپ کیوں آپ دیدہ ہو گئے تو کہنے لگے مجھے میرے باپ کی یاد آگی تو کسی نے کہا باپ کو نافر تھا اس کی یاد کی واد تو کہا براہ برزر کیا کرتا تھا مجھے وہ دور یاد آگیا چل گئی کوئی عزت ہو آگی دن دن بھر میں اونٹوں کو چلایا کرتا تھا اونٹوں کو میں بجول کے یاد میں چلایا کرتا تھا میں ٹھیک جاتا سفدری دوپ میں سہرہ کی تبیش میں اگر کئی سائے میں گیر جاتا تو میرا اُٹھا مجھے اتنا مارتا اتنا مارتا کہ میں لبو لام ہو جاتا اور مجھے پھر اونٹیں چلا رہتا تو ایسے سبت معمول سے گزر کر حضرت عمر گزر تو بزاج میں پھلیسی تبدیل اور تمہیور تو آئے جن بچوں کو قومت اسے پالا کرتا ہے سینوں سے رکھائے کرتا ہے ان کے دلوں میں نرکی پیدا ہو دی ہے ان کے دلوں میں بڑی نرکی رہتی ہے وہ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ محمد کا صور کرتے لیکن آپ دیکھیں سب ماحول میں کیونکہ بچوں کو پا رکھائے کیونکہ بجائے گزرہ رہتا ہے کیسا ماحول ملے گا جیسے ترمیت ہوگی جیسے حاشیہ میں گئے گئے اس کا سر کرے گا کہ حضور بڑے دنجس بھی تھی زمانی جہلیت میں مگے شریف اور عرفات کے دنیا میں ایک میلان تھا جسے اوکاس آیا تھا اور وہاں پر سانگر میلان ہو پڑھتا تھا اس میلے کے شکر کے سورے عرب کے خواہی جب ہوتے تھے ایک اپنا ماہ آگ کی جانب کا سب ایک سپنیشن سلائک نیچ تھے اور وہاں پر کیا کہا جاتا ہے خود کا مظاہرہ کیا جاتا تھا کسی کو کچھ دی آتی تو وہ کچھ دیکھا مظاہرہ نہ کرتا ترمان چلانے والے ترمان دکھا کرنے دردب دکھا گھر سوال دکھا کرنے والے برسوال کرتے تو حضرت احمد فانو دی آدھ احمد باز آدیث کی کتاب میں تاہی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اتنے زبردست برسوال تھے کہ کھوڑا ایسا کہنا احمد تمہیں زید وغیر کی ضرورت اللہ دی سٹیٹلر کی بلکہ ایسا بھاگ کرا اچھر کر بڑے 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 جاتا تو آپ سوچیں کہ تاہی ہوگی ہے کہ کشنیوں کے مقابلے بھی یہ پاٹیسیپیٹ کرتے تھے یہ خود پاٹیسیپیٹ کرتے تھے اور اکسر فیلوں میں حضرت عمر عبدال خندان رضی اللہ تعالی کشنیوں کے مقابلے جی چیتا بھی کرتے تھے یہ پیسہ بھی بہت زیادہ نے تعالی عزت عسطفان کے مقابل لیکن پاشا اللہ پیسہ بھی اچھا تھا تو بڑی عزتی نگاہ سے لے کر آتے تھے اور اپنے مذہب پر مذہب تھا اس پر خائم پی دائم پی تھے اور ڈیٹ پی تھے اب مثلا یہ کہ اللہ رسول اسلام مذہب خی سال کے اس ٹھے جو اک پی کیونکہ پہاڑ کے نیچے تھا دشمن آتے تو صحابہ کو غور ہو جاتی اور وہ آتے کہہ دیتے تھے حضرت عمقہ حضرت عربہ کرتے بغیرہ ہوں کہ دیکھئے دشمن کا ہوتا ہونے والا ہے ایتا کیا بھی ہوتا ہے کہ نخلے مخابی کر لیتے وہاں سے دوسرے جگہ چل جاتے ہیں تو وہاں حضرت مقیمتے ہیں تو حضرت عمر فانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کے خبائر خمیشہ جتاہاں دیتے کہ اے عمر یا ردہ رکھا ہے تو خمدہ پر پیدا ہے اور تیری تو طاقت ہے اسی ہے جس کی مثالیں دی جاتی ہیں تو گھوڑے پر ایسا پیٹتا ہے جیسا شیر گھوڑے جنور پر رکھتا ہے گشتی میں آج میں دوسرے کوئی مخابی کرتا ہے کہ سورما پیلا تو پچھاڑ پر پڑ دیتا ہے فنسیبہ میری میں تو پاہرے دروان چلانے میں تو پاہرے ستیرمہ سب کو چلے لیکن تمیڑے کی اپنے آقاوں کی اپنے معبود کی اپنے خداوں کی محبت دیرے دل سے نکلے یہ طاقت دیرے تیش کر لائے گئے اور کہتے ہیں کہ جب محمد کو روح صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روح ہمارے خودوں کو برا بنا گیتے ہیں ان کو روح گئے برگرائی جانا بہت سیادہ آپ سب رہے ہیں محور بنائے گا رہا تھا اسلام کے حراب پانی اسلام کے حراب دائیے اسلام آقا نے اسلام تو بسلام کی ذات کے حراب تو یہ کھر رہا تھا بہت دنوں سے سینے میں یہ بان کم رہی تھی کہ کچھ کچھ کرنا ہے کرنا ہے کرنا اتنے سارے لوگ گولے گی تو مائن تو سیٹ ہوئی گا تو مائن سیٹ ہو گیا ایک مرتبہ جا کیا کسی میں آگے سینے کھارا تھا غصے میں آگے تروار دے کر نکلے تھے تروار دنی ہوئی تھی اسے تروار دنی ہوئی تھی اسے تروار دنی ہوئی تھی حضرت عمر کی فرمیلی کے شخص کے لئے رنام تعالی نعیم میں عبدالرہ رضی اللہ تعالی وہ بھی اسلام رہ چکے تھے وہ بھی اسلام رہ چکے تھے اور وہ اپنے بھائی کو بھائی کی مزاز سے بات کرتے کہ عمر کا مزاز نہیں ہے کہ کوئی چہرہ دیکھنے آپ بھی سمجھ جاتا ہے کہ آپ بھی خوش ہوئی یہ حصے میں محبت سے دیان کی بات دینے جا رہا ہے کہ رہائی چکڑا کرنے جا رہا ہے کیونکہ قسم کا حضور کے گھر کی دروتہ یہ کبھی دروتہ یہ بولے کہ فضل آپ رہے کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ پہلے سا باتے جائے گی میں نے دیتے تھے تیہی کی طرف 45 جتے تھے بولے 30 لائن سکھ 30 لائن سا بھائی 30 کے 30 لائن تو اپنے کو حضور کی بڑی فنگر لکھیں گے ہی کب تو ہمیشہ ہی کہ تاری میں نے دیتے نہیں کہ تاری ارتظام کی طرف جو راستہ آ رہا ہے اس کے پورے علاقے میں اقصال دکتے تھے کہ یہ حضور کی طرف کوئی عملہ کرتے تھے جیسے ہی پہلے کہتے ہونا تو غصے کی طلبان بھی حام تے گھن جا رہے ہیں تو صرف کا تاہیم کیا ڈیڈیکشن کا دیکھا رہے ہیں جاؤں گئے ہیں کیا کیا رہے ہیں بڑے بشاہ تھے بڑے فریس تھے بڑے اٹیلیجن تھے حضور پر اکثر کوئی تعریف جا کرتے تھے کبھی عسلمانوں کی عراطو یہودیوں نے محاظر آ رہنم کی مدینے میں حضور نے جب عدیلی صور کو نکال دیا خیلق کو فتح کر لیا تو یہ مجھرکی نے مکہ سے پڑھے حیثائیوں سے پڑھے تو یہی حضرت اکنیم میں اور بلدہ تھے جن کی زہار نے دیکھتے کہ انہوں نے ان تمام کے پیچ میں ایک دھارت پر جا کرتے تھے انٹیلیجن سے زہار کرتے تھے ان کو آپس پر رہا تھا تو عزور نے ان کے لئے بہت دوارے تھا تو پڑھے اپنیلی جن پڑھا چاہیے ہوا ایسا کام کرنے کے بھی گھولے بھالے پر رہی چلے گے تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی اپنیم کر درہا رہی ہے اوپر ضرور میرے نبی ہندر کی طرف جا رہا ہے میں کیا کروں چلو ہو گی تا ہوں فارو بھائی کہا ہوں اہم سان کہا ہوں 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 تو اب یہ اتنے طاقت پڑھتے تھے نہیں میں نے آپ کو حضرت میں ورڈ آف سارا بیک روڈ بتا دیا کہ کتنے طاقت پڑھتے کتنے شریع تھے گشتیوں میں وجہ تھے فلسلیلیری میں وہ معاہر تھے عام ڈادمی تھے طاقت پڑھتے فویح الجسم تھے زہین تھے کوئی لگوں پڑھتے تو ہوں تو ہوں تمام کر دیتے اور رسول اللہ کی وجہان بچانے میں کانیام نہیں ہوتے مطنططح کے لینے کانیام نہیں ہوتے تو انہوں نے کہا چلو شھائید کی جائے کہا؟ کوئی ہوا پہلے بچ ستا کام ٹرام کرنے جاؤں پہلے پاہلے بچ پہلے کام ٹرام کرنے جاؤں پہلے پچہ بچ پہلے مسلمان ہوگے ہیں پہلے جہاں اٹھے دھر بچ تو خبریں کہا یوں iversoviet کام ٹرامbai conclusion اور چ Initiative کوئی ہوا موسوس لیکھنے جنت جو کام خیال کرنے یہاں لگا تھا. لیکن ہمیں بار امتالا ہے وہ جنہاں ملکہ سکرے گا۔ اسے جنہاں ہوں کہ دانر اہت رکھتے ہیں۔ اسے جنہاں کام کے لئے صاحب ہمار میں پہلے چھوٹا جائیتے ہیں۔ وہ عمر کا اہراف صلاب کریں گے۔ ایسے 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 تاکر کر دیا۔ لیکن اگلکہ یہاں م Power Manor viu۔ مجھے یقین میں مجھے بھی اہراف کا مرحل کرتا ہے سید و شونہ کے ساتھ سید و شونہ کے اسدو طایب اور رسولیت آج یعنی اللہ اس کے رسول کا شیئر حضرت ہے اپنے لہوزا بھی ہیں تو بھی اپنی کلوانہ باہر پاکڑک دیس کردے بڑھے کہ اپنے کلوانہ دے گئے اللہ بھی امرو اس طرح ہے کس طرح ہے؟ بہن میں گئے گئے دستگی تو دروہ نہیں بھی بھرا گیا خورانی مجید کی ادلاعات چاہتا ہے سبرا لیلائی موافر سماواتی اگر آپ کو رہا تھا کہ یہ ہے تم کا ورانہ جیسے ہی حضرت رہو ہے آخر پیسوس کی پہنٹ ہو یا میں پہنٹ ہوں کرتی ہے انہوں نے فوراً قرآن کریم میں دلا کر رہتے ہیں حضرت پر ملے اندر گئے ان کے پہنوں ہی تھی حضرت صحیح رضی اللہ علیہ و تعلیم ہوا ہے کہاں کیا نعمت کہہ کہاں میں سنا کہتے ہیں کہ تمہیں اپنا دین چھوڑ دیا اپنا مذہب چھوڑ دیا اپنے عداد کو چھوڑ دیا کہا ہاں ہاں پھر چھوڑ دے گا تو حضرتِ صحیح تو ایک پار ایک ایمار تو عوضی مجھا دے گئے مہم پیچھ میں آئیں بچانے کے لئے تو مہم کو اتنا پارا کہ نہ ہو رہا ہوں مہم کو بڑا چاہتے تھے بڑی حضرتِ اوپر میں کوئی پاکت تھی ویسے تھی تھے کیسے عام محشی اس دور میں رہا کرتے تھے ویسے سمدھی آگئی تھی مزار پر سمدھر ہوتے یعنی خویر جسم تھے تاکہ تو اوپر خویر صحیح تھی ظلم کرنے والے نہیں لیکن کبھی غصہ آیا تو بیٹھ چاہتے ساکھیا تو دل کو غصن کو عمل آج ہوا تکلیف ہوئی اور اس کے بعد کے لئے اے پیسر سے رکھون جانے لگا تو رکھ گئے اس طرح کے پہنے میں جاگر بیٹھ رہے اور اٹھا اٹھ کر پوچھا کہ کیا پڑھ رہی تھی کیا پڑھ رہی تھی تو بہن روتے روتے میرے نہیں تجھے کیا پڑھ رہی تھی تو کہاں نہیں بہن سنا تُو سی کیا پڑھ رہی تھی تو آیت میں مانی اللہ علیہ وی صبح علیلہ وی محفی صحابات عزیز حقیم یاں پڑھتے کرتے کرتے تلاوت میں اس آیت میں پہنچیں کہ ایمان اللہ و اللہ و رسول پر تو پکار کریں رشناللہ رسول کنمہ پڑھتے کر سنوان میں اب یا زخمی حضرتِ صحیح پڑھے حضرتِ عمر نے مانا ہے بابلی والد شیر کا پڑھ جائے وہ تو اٹھ کے لائے اقتلاح کی کر سکتے رسول اللہ کہ عمرین ایمان لائے ہیں اسلام کو پڑھ کر رہے ہیں نہ بہن یہ حالت ہے کہ وہ جا کر بتائے اب اسی کیفیقت میں پہلے مصطفہ تحیش کا مصنوع ملال ہے چہرے پہ جارے خسین کی بس صالح ہے بہن ملامت ہے بہن کو مالا بیٹا اسلام تو پڑھ کر دیا لیکن پتہ نہیں یہ آرزور کمنٹہ آئے ہیں اب میں تو اسلام لائے ہوں میں دیکھیں کہ میرے رسول جس پر ایمان لائے ہوں میں مجھے خبول کر دیں گی صلح تاریخ حضرت بہن جائے سامنا کہے کے لئے انتظار میں عرضتِ نائم میں رب اللہ نے بتا دیئے گا تو دستک کی دروازے پر خوزر نے کہا دروازہ بڑھ کر لینا دروازہ بڑھ گیا گیا دستک کی دروازے پر کہا کاؤں 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 تو خوزر نے کہا ہاں آنے کیا میرے رب اللہ نے جیو بیتر کہا آنے کیا تو صاحبوں میں سے بات نے کہا کہ اوہر نے درواز نہیں لکھا کہ درواز نہیں کر آنے کیا یعنی کبھی نیسے گفتگو ہوتی بیٹی ہوتی کوئی ٹریٹ ہی ہوتی بیس اکارڈ ہوتا تو صاحبہ درواز رکھتے جاتے درواز لیں کر اب وہ ایمان پرشاہ جیسا چڑھ رہا تھا اور دیفیت ایسی ہو رہی تھی کہ سرکار کی محمد میں جنگہ قدر کر رہے آئے تھے اور کہ محمد میں سرشاہ کر رہے ہیں تو کچھ ہوشی نہیں حضرت ایمان کو کہ ترواز لگی ہے نکال دیکھیں چاہیے ترواز رسیم لگی ہے بس دیوان آواز آگا ہے اوہر نے کہا آنے کیا حضرت ایمان نے ایک صاحبہ نے کہا کہ اے اس لانے دے ترواز نہیں ہوتی تو کسی کو چھوڑتا ہے تو حضرت ایمان نے کہا کہ میں بنو عاشق کا شیئر ہوں آنے تو ارادہ نیک ہے تو بٹھایا جائے گا مجھا اسی کی طرح سے اس کی پڑھتا ہے یہ حضرت ایمان نے حفاظ کی کتاب میں جیسے ہی درواز قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے حضرت اور رضی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم لکے حضرت کی طرف پر حضرت حضرت ایمان نے کہاں ایمان لے کر آیا جب ان سے خدا کا چھوڑا تو اوپر کا ایمان کہاں چھوڑا اور حضرت ایمان نے کہاں ایمان کی بارگاہ میں دعا کیا میری قرآن کا سمنہ میں جانے کہ میں بھی خدا سے عمر پر مانا تھا اسی لئی آیا ہے جیسے ہی حضرت کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اللہ علیہ وسلم سوچیں وہ جت کی اوگلیوں کی اشارے سے جانت کے تکڑے ہوتے ہو جو اشارے کردے ہو اوگلیوں سے پانی کے چشمے جارے ہو جاتے ہو ان ہاتھوں کی جیسے جت کیا رکھنا ہوگا صحابہ کی پھوٹی ہوئی آنکھوں پر جو ہاتھ لگا دیا جائے تو آن اچھے ہو جاتے ہو ذات پھر جاتے ہو ٹھوٹا ہوا پہلے صاحب کی کارئے تو حضور ہاتھ لیٹھتے تو اچھا ہو اس ہاتھ کا لفظ کیا ہوگا آپ محسوس کریں آپ محسوس کرتے دیں جے تخلیوں کی دنیا میں تصور کی دنیا میں جاکے دیکھیں کہ میرے نبی کا حاضر کوئی معمولی باق نہیں ہے جس پس اپاق نے دو آنکھوں کو حضرت عثمہ حضرت عمر کے جب سینے پہ رکھا تو سینے کی کیا ہوئی ہوگی ذات پھر قطار رونے لگئے اور کہا یا رسول اللہ میں ایمان لے آیا ہوں کہ آپ مجھے فقول کریں گے میں اسلام فقول کرنے آیا ہوں کہ آپ مجھے فقول کریں گے موجہ سے زلیں گے وشاہیس مستقبلان ہیں چانیس کر ہونے پالے ہیں میرے بعد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ و عصرآ نے کام آیا پھر سے افرائق کیا جیسے ہی حضرت عمر نے شدول اللہ اقاع دو آ وی شدول اللہ محمد رчики علیہ و رسول اللہ کسی اور نہیں possibilر نے تجبر طلب فرمایا اللہ احبر اللہ ادبر ! bricksplant شاہیس صحابہ ہو گئے سب پس سب چیتار معنے لگے روایوں میں آتا ہے کہ مب offers کے عبادت معالی اور مبعد وہاں سے تھی ہوئی جاتا ہے عمر کو لگتا رہے ہیں میں آپ محمد کو نے چھاور کر رہے ہیں حضور بڑے خوش ہوئے ہیں بہت خوش ہوئے ہیں اس کے بعد جن کے مزے ادھر قبیر ایوانوں کو معلوم ہوگا کہ عمر نے اسلام خوب بول کرے ہیں اب جسے چڑھا دے تھے لڑانے کے لیے حضور کی دشمنی پہ جسے کو بھار دے تھے وہ اسلام لے کر آگئے تو ان کے ارادے کم زور پڑھ گئے ہیں اب حضرت عمر کا میں آپ کو بیکرون بتایا ایسا مزاج تھا وہ کسی سے ڈڑنے والے اور ڈڑنے والے نہیں تھے وہ کسی سے ڈڑنے والے بھی نہیں تھے اسلام نے کہا یا رسول اللہ کا یہ گھر میں چھپ چھپا کر نماز کیوں کیوں حضور نے کہا بس ہمارے پاس ایک طاقت نہیں ہے تو کہا یا رسول اللہ کا آپ تک نہیں چاہتا کہ سہنے کعبہ میں ہوں جائے کر نماز پڑھیں نماز پڑھیں دیکھیں ابھی نمازوں کی تعداد کیا ہے بتایا ابھی حسد کی اور عشاء کی چاہتی ہیں دو دو ہی ہیں شکر مغرب کی دین ہیں ابھی نمازوں کی تعداد کی روایہ نہیں ہوئی ہے تو اللہ کی رسم سے کہا کہ ہاں سہنے کعبہ میں جائے کر نماز پڑھتے ہیں تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو چلا رہے ہیں کیوں پہلے سے علی اور ہمسہ تھے اب عمر بھی آ گئے ہیں یعنی ایک طرف بنو عاشم ہے ایک طرف بنو عدی کا شیر ہے اب دو خبیلیں بضبوط ہو گئی ہیں یعنی پوریش کے سردانوں کے خلاف پہ ان کے خبیلوں کے خلاف پہ دو خبیلیں بضبوط ہو گئی ہیں ایدھر یہ ٹھہر رہے ہیں ایک طرف بھوٹے ہیں دو رسول اللہ کا اچھا ہو گیا صحابہ سے حضور نے کہا کہاں آئے جائے کہاں رسول اللہ سے ہر قبہ میں جائے کر نماز پڑھی گئے تو آقا علیہ السلام علیہ السلام میں کہاں چھو بلکہ یہی خواہش ہو چھ سانکر آنسہ گزر گئے آئے پیسد ہوئے ایدھاری نموت ہوئے حضور آئے حضرت حبیر کومی نہیں سعید راکھر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز پڑھی سینکھ تو خوشیں کہ حضور کے خلبوں کو کتنی خوشی محصہ ہوئی ہو لیکن آپ کو اگر بزر سے روح دیا جائے آپ کو اگر بزر سے روح دیا جائے بھی دن تقریب ہوئی کوئی آپ کو روح دے جانے نہ دیں بزر سے جو وزیر میں سام پانا چاہتے ہیں راستے میں کوئی روح دیا کے ہی نواز پڑھتے ہیں تو دل کو دویفت ہو نہیں ہے میرے نبیر پاک نہیں سلام پر رسول اللہ تعالیٰ یہ اسلام ہے حضور کے دل میں کتنی خواہش نہ ہوئی یہی بھی دوستوں اسلام میں جانے ساتھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناؤس کے لئے قربان کنے کا جو جذبہ حضرت عمر نے پیش گیا ہے اگر اس کی مثال دنیا میں کوئی بیش نہیں کر سکنا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی تھا اس کا ایک مسلمان یعنی منافق شخص تھا مسلمان بنامِ مسلمان آج بھی آپ پر اسے وہ حق دے جائیں جو کربا تو نبی مپڑتے ہیں لیکن نبی سے بہت سو انعال رکھتے ہیں یا دشوانی رکھتے ہیں ایسے بہت میں جائیں حضور کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے تو ایک منافق تھا چھگڑا یہودی سے ہو گیا کس نے ہو گیا؟ یہودی سے ہو گیا کہ نام نبائل کو پک بشیر آتا ہے نام بھی مسلمان کر دیتے ہیں دو نام رکھا کیا نام بھی اس کا مسلمان کا اس نے چھگڑا ہوگا ہے کسی پروپرٹی کے اشیو پر تو اس نے کہا کہ چھو یہودی نے کہا چھو ٹھیک ہے فیصلہ کر لیتے ہیں تمہارے بڑھوں کے پاس تو وہ سینے کی قلب اللہ کے رسول ہے یہ سواد و السلام کی باہر آنے گئے اور کہا جاتے ہیں مسلمان کے ادا ہو تو یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی جو فیصلہ کریں گے وہ خبول کر لوگا اس نے بھی کہا اس نے کہا کہ تمہیں تو بھی اطراع دیں تو یہودی سے اس نافت بشیر آتا ہے شخص نے کہا ہاں مجھے بھی کوئی اطراع ہو اب یہ سمجھ کر آیا ہے کہ مسلمان کو میں نے قلبہ پڑھا ہے نماز ساتھ پڑھتا ہوں جہاد پر ساتھ دیا ہوں میرے ہم میں فیصلہ آئے گا اگر چیکی میں ہف پر نہیں ہوں تو جا ہوں یہ تصوری کے ساتھ حضور اللہ معاملہ پیش کیا جائے معاملہ پیش ہی جائے حضور نے دکھا کہ یہ بشیر نامی شخص جو منافق ہے جو مسلمان کو بنا ہوں گا یہ جو ہے حق پر نہیں ہیں یہ ناحب اس پر لڑنا ہے تو میرے نبی نے اس کی عبودی کے حق پر فیصلہ سنا دیا کہا وہ زمین کے لئے ہیں نفر بھائی اس کو آگیا حضور اگر مسلمان ہوتا تو چاند مال کیا چاند کی نبی کے طرح پر 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 جاتا ہے کہ نہیں اس آگا نے فیصلہ کیا لیکن یہ منافقت کا مرض اس کو لا ہوتا اب یہ بشیر یہ بات ہوتا تھا تو فیصلہ ہو گیا تو صرف موڑٹ کائے جاتا تھا تو اس یعبودی نے کچھا کیا ہوا دیں نبی کا فیصلہ خور نہیں تمہیں اپنے نبی کا کہاں نے میں خب نہیں کرتا اسپاہ اللہ کے تو کہاں نہیں کرتاں کیا کرے گاں تو کہاں میں عبود بکر کے پاس جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں عبود بکر کے پاس جاتے ہیں یہ طرح ذہین ہے فریس ہے زمینوں کے پاملے میں وہ اچھے نالج ہے وہ نہ بیکنے توڑے کے زمین کا پیمانہ کریں گے میجرمنٹ کریں گے اس کے بات میں جو فیصلہ ویڈ کریں گے میں خب میں ہوا ہوں حضرت عبود بکر قدر موڑا کٹایا حضرت عبود بکر دس دن میں پوچھا کیا ہے تو کہاں ہوا جنا پیش کیا اس سے میلے بھی کیا کر آئے ہو کہاں رسول اللہ کے پاس کہاں بدنصیب نہیں کہا جاں تو اس کے بات میں کہاں صاحب تیری مادش پر ہو رہے بس ہی منا دیا اور جاں نزاد میں چکے ہیں نہ لگی گئے ستھیل ہے بڑا ہاں تو کہاں آپ کو ٹھیک ہے نا میں جاؤں تو کہاں نہیں ایک باب میرے پاس ہے میں نہیں مان گئے وہ باب کو پک بھی روکھا ہے کیا کرے گا عمر کے پاس چکتے ہیں کہاں عمر وہ بڑے اچھا جی ہیں بڑے فریس ہیں بڑے فریس ہیں بڑے فیصلہ کریں کہاں اچھا یہ آپ اس کے بات میں کہیں نہیں کہوں گا کہوں گی نہیں کہا تو کارکھی کچھتے ہیں حضرت عمر کے پاس یہ دست دیتے ہیں میں دو پہر بھی تکتی ہوئی تو بزرگ کے پاس بڑا ہوں حضرت عمر آہم کرنے کے لئے میں اکثر جو ہے دھوپ کے بار پانے نہیں کہا کرتے تھے شبیل دھوپ ہوتی تھی صحیح آئی تو حضرت عمر آہم کر رہے تھے اور تیپت میں تھے جیسے ہی دست تک ہوئی تو پوچھاکا ہو تو نام دیا تو جانتے تھے پہچانتے تھے تو اب یہ حضرت عمر کو معلوم نہیں ہے یہ دو جگر کا کرایا ہے بلکل ایل نہیں ہے تو پوچھ آئیے بیٹنی تشیفیل کی پانی والی پیش کیا شبیل دھوپ ہوتاں کا انتظار کیا اور جیسے پیڑے تو پوچھا کیسے آنا ہو یہ اومی طرح اہلے ایک دوسرے کے دھر کو نہیں جاتے تھے دو پیرے کی دھوپ کیوں آرام کیا بہت ہوتاں لکھ جاتے تو کہا تو آج راتیں جو کو لے کر رہی ہے جو سام آجانہ میں حصول ہے کہا رسول اللہ کو بات کیا تھا سبین کا تلازہ ہے رسول اللہ نے یہ ہوگی کہ ہمیں فیسٹا کر دیا آئینا کام سبان میرے جب کوئی کرنا چاہیے تھا تو پچھا اب دیکھے بزاج پڑا پڑا آئے ایک دم تغیور یا دے رسول اللہ کہ اس نے فیسٹا دیوانا بھلا تو سام تھیاری اچھا اس کی بات کیا گیا تو کہا آؤ لوگوں کے پاس گئے وہ نے کیا کہا وہ نے کہا رسول اللہ نے فیسٹا کر دیا میری مجھا جاؤں کہ فیسٹا کے بعد میں سبان کرینا سکو تو کہا رسول اللہ کا فیسٹا کوئی نہیں ہے اسے کہا مشین نام پناہ پھر سے کوئی مسلمان پر کر آیا گا تو کہا بلکل نہیں کہ اس کے دیور تیرے پاس آیا اچھا مطلب اس کا ہے کہا تھوڑے دیرے گا یعنی معاہ کرنے نہیں ہوگا تھوڑے دیرے گا تھوڑا ہاں بلکل خیر ہوگا اب اس چیزے بائے گیا چلو اپنا کام ہو گیا یہودی کو مار بکائیں گے میری زبی مجھے پر جائے گی رسول اللہ نے نہیں تھا تو کیا آپ اب ان کے کرنے نہ گا تو اگر میں کام کر دے گے اسے کیا بات کرنے اس پر کیا کام کرنے حضرت عمر انتر یہ اور انتر جائے تلوان کی اور تلوان کی کرنے کی آپ تلوان کی تر چھپا دی چاہتر اوڑ دی اور چاہتر اوڑ کرائے دے اس نے کہا آئے چلو اب مدھا آئے گا اب موائی کیا رسول اللہ کی گئے اس کے ذہن میں یہ خیالات آئے گا یہودی سے خیالے گا آپ دیکھتے ہیں آپ انتر کیا نام ہونے والے اگر اوپر آگے بڑی جیس نہیں کی ہوگا تلوان کی کائی ایک ہی گھتر کا باتیا سردکس کا رہا ہے سریزر تھرڑ بڑی اب مسئلہ کیا ہوگا آپ کو بالکل میں مسلوان تھا بنا گئے مسلوان کھڑے دی تھا تو بنا گئے اس کے فاندہ پاک میں شوڑ ہوا قبیروں کی راہی تو آپ کو بالکل حضرت اوپر کے اوپر اتحساس کا مطالبہ کر دیا گیا اور اگر کا کیا وہ سور ہے آپ کا بدلہ آپ کا بدلہ تماشے کا بدل تماشا جان کا بدلہ جان کیا تو جان ہے پیسے دے گا آپ کومپنزیشن دے کر بچاہیں تو خبیر کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کومپنزیشن نہیں چاہیئے کیا کہ چاہیئے کومپنزیشن ہمیں جان کا بدلہ جان چاہیئے اب دیکھیں جو مرادِ رسول اللہ جو حضورﷺ کی دعاوں کے سمرہ ہوں جنہیں پر نبیلِ خدا سے نامہ ہوں حضرت عمر کی ذات ہے اب کن کی جان پر مسئلوت آکھ پڑھی ہے کن کی جان چوپر میں تو حضرت عمر کی ذات کو کتنی تقریف ہوئی ہوئی کتنی فکر ہوئی یہ رسول اللہ تعالی شاہر ہے آخر نے کہا یہ کیا ہونا ہے بیٹھے بٹھائے عمر نے یہ کیا کر دیا حضرت عمر کو یہ حوالہ کر دیا کہ کہنے لبیل سے پوچھے وقت اس کا بدل پڑھا کم سے کم میں سرنا سے پوچھ لے دیا یعنی چذبات میں آکر کام کر دیا اب یہ حضرت اللہ عمر نے نماز کر دیا تو حضرت عمر پیچھے سے ماموشی سے آتے نماز پڑھتے سلام پھٹتے سنو کو سنو تو گھر میں آکے پڑھتے بھاگ دیا جاتے یعنی صورت نکھائیں ڈر رہے ہیں آپ کو بھی آنکھائیں ڈر رہے ہیں اب پران کا بھی اسورے کے بھوم اسلام کا اسورے بھی آراب کا بھی اسورتا جان کا بدلہ جان دیا رہا ہے اب جب بطالبہ بڑھ دیا رہا ہے جب شدت دیا کر گیا مطالبہ کہ جان کا بدلہ جان اے رحمہ تم تو امین ہو تم تصالح ہو تم تر اتصاف بننے والے ہو اب کیا عمر کے ساتھ اتصاف نہیں کیا جائے گا کیا ہمارے بھائی پشکی کا بدلہ نہیں کیا جائے گا اتنے میں مریشان تھے اپنے نبی کو جو فکر میں ملاوت دے خود دوس نے دیکھا تو رحمت الباری اللہ تعالی جوش میں آئی ایک لائن تین تین آیتوں کا نظر ہوا اور اللہ کے رسول پر آیتوں کا نظر ہوا حضرت جبعیر آئے اور آگا کہا کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ بہت اتصاف نہیں دیا جائے گا اس لیے کہ مرنے والا مسلمان نہیں تھا وہ کابل تھا عمر نے جو کیا حق بجانے کیا آپ مرے مان کرنا ہوا حضور اے نام کو بنا کرنا ہوں اب تک کیا بنایا کیونکہ فیصلہ وہاں سے انتظار ہے کہ میرا عمر میرے عمر کے ساتھ جا فیصلہ کرتا ہے میرا عمر کے ساتھ جا فیصلہ کرتا ہے اب تک حضور نے وہ عمر کو بنایا ہی پہلائی پراماتیں اس وضعیق کے بعد مشیرنا دا منافعی جب گردر پاری اس کے بعد پہلا پہلا یقین ہے حضور حضرت عمر سے وہ رہے ہیں دیچس طرح یقین تھی جیسے حضرت عمر آئے رسول اللہ کو ٹھڑے ہوئے رسول اللہ کو ٹھڑے ہوئے سالسلہ نے عزت عمر کو آنا دیکھا آئی سے ہم بائیں ہمیں پہلا دی اپنے ہاتھوں کو ایسے پہلایا آئے سینے سے چپڑ گئے سامت اللہ کو نٹھے گئے حضور نے فرمایا عمر ٹولی کی بات نہیں ہے یاد ہے تو وہ ہے جس نے حق اور بادی میں فرق کیا آج سے میں تجھے فاروق اللہ کا بتا کرتا ہوں فاروق دیتے ہیں فرق کرنے والے جس کو حق اور بادی میں فرق کرنے والے کو فاروق دیتے ہیں گرے میں بیمارکلی صلی اللہ علیہ وسلم فاروق کا عظیم لقب پتا فرمایا حضرت عمر کو تو یہ جو محمد کا جذبہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالی کا حضور باقلی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اسی جسمی کی بنیان پر پیرے نہ بیڑے فرمایا تھا ایک مطلب حضرت عمر پتڑا حضرت عمر کا ہاتھ پڑڑا تو ہاتھوں کو ایسے اپایا اور پھرڑا صحابہ سے کہا کہ خیابت میں ہم کو ایسے اپنے گی کیوں آج دیکھیں آپ حضرت باقلی صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال عمر کے کئی لرسوں کے بعد لمانے کو عزت عمر کا مثال ہوتا ہے لیکن ایک پہلوں میں حضرت عبو بکر ہے میرے نبی کے دوسرے پہنے میں سجدہ فاروق آدم اللہ تعالیٰ حضرت باقلی فاروق آدم اللہ تعالیٰ حضرت باقلی محبت حضرت باقلی تربیت میں آپ نے اسلامی آپ رحمہ وسلم کا سبجہ اور ایسے ایسے کارنا پر انجام ہوئی ہیں دوستو جسے سن کر آپ حیراب ہو جائیں گے پولیس دنیا میں پولیس کی جو کانسٹ تھی سمسل پہلے حضرت اوبر نے ایمپلیٹر کیا تھا آسانے دی جاتی یہاں مسجدوں کو مانچوں حضرت بیٹھے کہ کیا کیا جاتا ہے یہودیوں کے پاس بیٹھے بجائے جاتے ہیں حضرت کے پاس یہ کیا جاتا ہے ہمارے پاس کیا جاتا ہے حضرت حضرت بلا پہلے اور آگا یا رسول نے ایسا کیوں نہیں ہوتے مشورہ دیا یا رسول نے کسی آدمی کو مفرد کر دے اعلان کرنے کے لیے تو میرے نبی کو مشورہ مشورہ آیا اور سہانت اسی تھی کہ آجی دنیا پر تو آگی دنیا پر مکمل اور جب بیتر محدث کی باری آئی جسے مدی دیا ساتھ رو رہے ہیں جو خبل اوپر پتا ہے سب سے پہلے کس نے مطا کیا تھا تو مطبعہ مشورہ میں خبز میں آیا ایک مطبعہ عمیر محمی سیدہ عمر فارون کے مہد فیرافر میں تو دوسری طرف حضرت سلطان سلاواتین علیو بھی زمان ہے جو سکار پیرانے پیرانے غوث سلاوات دستگیر کے مریب تھے انہوں نے پاک پتا گیا اس کے پاس سے افتر قبل اول وجید اقصر مصرف انوں کا تصدق نہیں ہے جب یہ معلے کا پیش آیا تو حضرت عبو بکر کے آخر علیہ ہے انہوں نے صحابی رسول کو ذمہ دانی دے کے بیری شام وغیرہ کرنا خطر تم دیکھنا اور فلسطین کو فضائق کرنا حضرت عبو بکر نے بھی رہا ان کا وسائل ہے اب حضرت عمر عید خلاف نے مسند دے خلاف پر گیٹ مخدس ہے اس کے اطراف میں چھوڑے 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 شہر تھے ان سب خبزہ کرنے اب یہ خبزہ سب پر ہوگے اب یہ نیش مخز گئے اور عیسائیوں بھی حمومت یہودیوں نہیں تھی اس کے لیے عیسائیوں معامل حمومت تو خبزہ کر بیٹھ تو انہوں نے مخبز بہت طریقے سے محاصر کر لیا گیا پوری فلسطین کو گھرے میں لے لیکن ان کے پاس عزت پڑی تھی انہیں کہا معاملی آدمی عرب سردر نہیں کر عرب کے طریقے تھے عجب کے طریقے تھے خبیلوں کے طریقے تھے تو انہوں پیغام رہا ہے شرط رکھی رکھی اور کہا امیر جو تمہارے خریفت رسول اللہ عمر اگر آئیں گے تو سردر کر لیں یعنی اقصہ ملے گی کہ اول ملے تو عمر کے ہاتھ پہ دیں گے تو لوگ بھی ہاتھ پہ دیں گے ورنہ ہم اندر ہی رہے گے اور ایک ساتھ تک اندر اتنا کھانے پینے سکول سے پیٹ چکتے ہیں تو حضرت امیر بلاس نے حضرت امیر رہو امیر کو تک دکھا اب دیں گے پانچ لاکھ سے زیاد بڑک آمیر آدھی امیر جو کی حقود ہے اور مدہ رشکر جیسے نہیں کرنا چاہئے جو سکچی آپ کیسے کرو رف ساتھ نہیں کرنا چاہئے چھوٹے موٹ امیر فاتح عیس عصر عصر عرؑ 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 وہ جیسے کرو فر کے ساتھ جانے والے نہیں قرآن تھوڑا کیا رف جو بس سر دینا تھے اس پر بیٹھ پانچ بھی کچھ رہی ہاتھ دی رشکر نہیں چنس مہاجری پڑے گیا صاحب سرمانو کی امداد فرمائے تو وہاں پہ آگر جو دیکھا تو آنکھوں میں آنس آگئے جاؤ مسجد تبش میں آئے نماز آدھ کی امامت فرمائی اور پڑے پڑے دیکھا جو عرؑ کے روک تھے وہ پورے عجبی ہو گئے بہترین نباز زرد برد کپڑے پہنے ہوئے سونے چاندی سے مویر زیان رونے رکی اور کہا کہ میں تمہیں یہ سن کرنے کیلئے یہاں پہ جاتا کیا یہاں ہمارا تعریف آگر اے امبر ادنا اور مقدر ہم نے یہ دیوات پہنا ہے تو کیا ہوا اندر ابھی ہے نکال دی ہتھیار رکھتا ہے تو کہا ٹھئی پھر تو تم ڈردے پرانے والے دنیا کے باقر تمہارے دلوں کے گر نہیں جگہ یہ وہاں سے لکھ رہے فلسطین کی حضرت خدس میں پہنچے تو صحابہ جو رشکر پہلے سمہ پہنچ گیا تھا غیرہ فتا کرنے کے لئے فلسطین کا انتظار پہنچے دی جیسے حضرت عمر پات آتے کہ بہت مینوں سے صحابہ یعنیوں کی اور عیسائیوں کی چند پر دے رہے تھے تو یہ مطاثی ہو گئے ہو جانے ہیں کپڑے سے لکھتے سیوں کے دو دنیا سے بہت مطاثی ہو گئے حضرت عمر جیسے دیکھا پھٹے گناہ بے 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 کپڑے اور اتنا بڑا سپن ہوا تو گھوڑ آتے فارو رضی اللہ اللہ اس اس کی تکریف ہو گئے بہت مدینے صلی اللہ شاہ ہو جا ہزاروں پھر بے سپر کر گے پھر فرسطین پہنچا ہے تو عمر نے لیکن تکریف پھر 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 گوڑے سی ہوتا گئے گوڑے شاہد یہ تکریف پہ پیدا جائے آپ دیکھے اتنے بڑے منصف پر خائز ہیں اور پیدا جائے ہیں صحابہ نے دکھا رہے ہیں ہم کیا سمجھ کر علاقہ کے عمر کو لشکر لائے کر آئیں گے متاثر کریں گے ایفریشن مائیں گے ان کا حسن سے اسلامی لشکر اس بچی سناکھا لے کر آ رہے ہوگئے چلنے دیئے ہیں یہ اگرائے پہ بیس ادنی سوچھا تھے سن بیس ادنیوں کو لکر آ گئے پرٹے کنانے کو بڑھو رہے تو جیسے ہی آئے ایک سناکھ آ رہے ہوئے سناو ہم نے دکھا رہے ہم نے دکھا کہا سن بیس ادنیوں کو بڑھو رہے ایک سن بیس ادنیوں کو ایسی ہوگی آیا ہے وہ سنت میں تھی تو کہا چھنے گی تو کہا حضر بنے چھو تو صحابی آگے میں کہتے ہیں کہ عمر ایسی کیا آیا ہے تو کہا کیا مطلب کیسے جاؤں گا تو کہا لباس لباس دھوں گے تاں گے ان کا رباس دے کہ ہمیں شردنگی پہسس ہوگی تو تاریخ صاحب جب میں عدا فرمائے حضرت عمر نے کہا کہ میرے بھائی ہماری عصد نباس سے نہیں ہے ہم ضرور کانتے اسلام نے ہمیں عصد عطا فرمائی ہے ہماری عصد دولت سے نہیں ہے ہماری عصد کا سبب ہمارا ایمان ہے ہمارا اسلام ویسے ہی ہی ہوا اور ویسے ہی ہے کہ خلاص سینٹر ہو گیا دوستو ان کا جو عظام حرومت تھا بلوں میں نہیں اسے جاؤں اور آخری بات آپ کو بتا رہا تھی تو جاتا ہے کہ بہت باتیں سرکار فاروق عصد کیا اپنی سوادوں کیا بات اگر ہو لیکن وقت کم ہے ایک اہم بات آپ کو سوادھ رہا ہوں اس اثر حاضر پہ آپ انیلائز کر کے دیکھیں کہ کیا آپ کے پاس ہوئی ایسا آدمی ہے جو اتنی ٹرانسپیرنٹ حکومت کرتا ہے گورنمنٹس گورنمنٹس میں ٹرانسپیرنسی اسے کہتے ہیں وہ اسلام میں بتایا گا ایک مطبع جنگ اور جنگ میں مالی عقیمت آیا مالی عقیمت دے رہے جو جنگ میں جیت کرمان آیا جاتا ہے جنگ ریٹیس اور بار جسے اگریش میں پہتے ہیں مالی عقیمت آیا جنگ سنگ سا مسابہ مسابی طور پر اس کی تقسیم عمل میں لائے جاتے تھے تو بہت سارا مامر کھتا تھا اس سارا مامر حضرت احرم نے کہا کے ذنب علاقہ میں بہت بار پر جمعہ دیا جائے اس پر تقسیم عمل میں آئے تقسیم جب ہوتی ہو اس کی مال کی جنگ کے بعد آنے والے مال کی تو مال غریب کی سب میں مناتی ہوتی کی فرامہ تقسیم کیا رہے سارے صحابہ جو جنگ میں شریف ہوتے وہ سب آگے دہر جاتے سب آگے اور آگے دہر جائے ہیں تو مال تقسیم ہوئے اور اس نے کپڑا بھی آیا تھا بہت سارا جس علاقے میں عراق کا حصہ تھا جس پر تسلط کیا تھا اس سببہوں نے کپڑا بھی آیا تو جب کپڑا تقسیم کیا گیا تو تھوڑا تھوڑا کپڑا سب کو ملے رہے اور آدھر اوہر کپڑے لہین اور شہید تھے تو ایک جمعہ گزرہ دوسرے جنگے میں ایک زبرتست کورتہ ہوتے ہیں اور کے بھی اسے میں کپڑا ہے ایک مزرد اوہر کے بھی ہوتے ہیں اتنا نہیں آئے اپنے کورتہ آئے ایک آپ کو کتنا ڈو میٹر ملے گا اگر آپ بھی ایک میٹر ملے تو ہوتے ہیں آپ کا کورتہ ملے گا نہیں ملے گا تو ایسے ہی بیتار ہو جائے گا حضرت اوہر کے اسے میں بھی ایک میٹر آیا یہ سب دیکھ رہے ہیں یہ صاحب حضرت اوہر کے وہیں کپڑے کر کورتہ میں ممبر کے آگے جب خود بھی جمعہ شدہ آغاز کیا تو ایک عام آدمی سفوں میں سے اُترج کہہ رہا ہے قطعہ دے رہے ہیں میں عبیر اوہر کے بات دیں ایک عام آدمی سب ہم اس پر پر تہل کر کہتا ہے عمر اے پتہ ہو حضرت اوہر نے کہا تیری مجال میں عبیر اوہر میں میں حریفت الرسول اللہ قیسر میرے نام سے کہاں پہ قیسر میرے نام سے کہاں پہ غیرام پر میری حکومت شام پر میری حکومت فاتح بیدر تمدیس میں ہوں تیری مجال مجھے رکھ نہیں کہا کہا کہنا چاہتا ہے وہ تو کہاں اے عمر جو قرطہ پر آیا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے تمہارے ہاتھ میں تو کہاں شبیہ اس سے کیا قرار دینا چاہتا ہے جو کہاں عمر کا قرار ترمہ رہی تھا بھائی پرمان سے تجھے کہ تجھے ایک قرطہ مکتا یعنی یہ الزام لگا رہا ہے کہ اپنے مسلمان مکتا ہے حق ہمارا ہے دا سمجھ آئی کی الزام لگا رہا ہے تو حضرت اوہر فاروق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو نے مجھ پر حضام لگایا میں یہ رہوں میں وہ نہیں کہاں گومننس کی ٹرانسپیرنسی سے کہتے ہیں حضرت اوہر نے اپنے بیٹے کی دروتے کہا حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کیا وہ ڈیر ہے تو امیر المومین پر بیجا حضام لگا رہا ہے سن میں بھی اس جگہ میں شریک تھا امیر المومین بھی اس جگہ میں شریک تھے ہم دھوڑوں کو پپنا ملا تھا اتنا نہیں تھا پپنا ہمارے ذریبت سے جو ملا تھا کہ ہم دوڑوں کو پتا ہوتا تو میں نے اپنے قصے کا پپنا امیر المومین میرے بابا کی نظر کر دیا ہم تک جاکروں کا یہ پتا تھا اللہ تعالیٰ یہ تھی ٹرانسپیرنسی امیر المومین سنگیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تہل علاقہ میں جسے ہمیں بہار کرنا ہے جسے ہمیں بہار کرنا ہے جسے ہمیں بہار کرنا ہے طریق باہ میں عمل کرنا ہے اور وہ دور نہیں کہ اہل فاروقی کے جو حسین نبعات تھے جو واقعات تھے وہ جو دمانات کے اصحاب میں پائے لاتے تھے ہم اگر ہمارے نوجبانوں کے گروہ پر لاتنے ہیں تو یاد رکھیں دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مجھ نہیں بیان سکے گی بشرتے کہ ہم میں اخلاص پیدا ہو بشرتے کہ ہم میں اقومت اور محمد پیدا ہو بشرتے کہ ہم ایک گزنے کا تردو سے سمجھنے والے ہو بشرتے کہ ہم ایک گزنے سے محبت کرنے والے ہوں دنیا کی محبت محبت کر خالص ایمت شرطہ اپنے مسلمان خالیوں سے محبت کے جذبے کو فرق دیں یہی وقتہ اہم تبازائے دوستو اتحاق پر ضرور دیں محبتوں کو پروان چلائیں اپنے بچوں کو صحابہ کی چاہتے ہیں محبتوں کو پروان چلائیں اسلام پر جو مصیبت ہی آئی تھی وہ جو مصیبتوں پر ذکر کریں ہمیں اسلام بڑی آسانی سے نہیں بلائے یا پھر اپنے بھولوں کی صرف پر اسلام نہیں بلائے ہم نے طاقوں پر چل کر اسلام حاصل کیا ہے اس کے لئے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں میرے نبی کے چشماری مبارک میں نبی کے سر ہندس پر پرسائے گئے ہیں میرے نبی نے اسلام اسلام پر آپ تک پہنچانے کے لئے اپنے دلدائی مبارک میں شہیر تریا رہا ہے کئی جو برشمار پر تبیزیوں کو قصدانیوں کو بتائیں کیا ہے صحابہ نے اپنے قردریں اٹھوائیں ہیں اپنے گھن پر اٹھائیں ہیں کربلا کے ایمان حسین نے اسی اسلام کو بچانے کے لئے اپنے چھ مہینے کے بچے پر قربانی دیئے ہیں تب جا کر آپ کو یہ اسلام ملائے ہیں قربانی کے جذبے سے مسلمان کبھی پیچھے نہیں آتا ہر کسی پر حملہ آگر نہیں ہوتے ہیں لے کے لئے یاد رکھیں ہیں حالہ بڑے خیل ہوتے چاہے ہیں دل پر دل آلات میں تبیل اور تبتل پر پا ہو رہا ہے آپ اپنی آنکھوں کو مترگر نہیں جی سکتے آپ وہاں سبا کریں آپ حالات کا جائزہ دیں آپ انیلائسز کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنی معاشرت کو مضبوط کرائیں اپنی ایکانومی کو آپ مضبوط کرائیں اپنے بچوں کو علم دیں تاریم کے زیبر سے آراستہ کریں بیراستہ کریں اطلاع ہوئے رویہ کو آپ روکوں میں آکھ کریں آپ اسی کی انتشار مسئلی اختلار تو سنی تو وہایی تو فلانا میں ایسا اے فاتح انگل و بادوں میں نافر و مشن نہیں ہو جاتا آکھ نہیں کریں گے تو آپ نافر و مشن نہیں ہونے چاہئے اچھ جنگے کو آکھ کر دیں آکھ اسی کی انتحاب و اتفاق کی ضرورت ہے صوفیاء اکلاع اور یا اللہ ہی تاریمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے ان اللہ والوں کی آسکاروں پر دیکھیں آج بھی بلا کفری ہے مذہب و ملت لوگ جاتے ہیں کیوں کسی دے کہ انہوں نے کسی کو دھتا نہیں ہیں یہ تو کافروں کو مشرقوں کو غیر قوم کے لوگوں کو اپنے سینوں سے لگا دیتے ہیں کیا آج مسلمان حالات کے دفاع سے اپنے بھائی سے دامنگی نہیں ہو سکتا مگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کیا محصر یہ تلافات پر لگا نہیں جا سکتا میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں پر جور مطالبہ کرتا ہوں اللہ علیہ اللہ رحمت رسول اللہ سے نیچے کسی مطالبہ پر عملت رکھیں اس میلن کے نیچے لباہ اُڑائیں ہر مسلمان ہر سے محبت کریں بلکہ نئی مطالبہ اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے کردار کے ذریعے اپنی گفتار کے ذریعے آپ غیر قومتہ سے کریں تبھی بھی اسلام کا نام کریں اللہ تعالیٰ رسول اللہ اپنی گفتار ہے کہ اپنی گفتار ہے کہ دیں اس سنے سے زیادہ ہوں اس پر عمل کر دیں کی تفیر عطا فرما اپنی خاتری نہیں احاد نہیں کو خبور فرما اپنے خطاؤ رسول اللہ کیا خطاؤ اور اسی شمت دائیوںновہ ائے پر وردگار ہے جو بے روز کر ر소 عطا کر دے جن کے کاروبار ہیں عمید تجارت برکتی عطا فرما دے اپنے حال دی Gوجہ اولاد ہموں نے اولاد ہتا کر جن کی اولاد ان کی اولاد کو انہیں پکارو اندقی کو بلے زیادہ بنا مولا ہمیں جو میں عمل رہے انہیں عمل کرنے کی توفیق عطا پڑا اور مولا جو ماں عمل ہے ان کے عمل میں اقلاس عطا فرما وے نمازیوں کو نمازی میں جگہ رہا جماعت عداد رہنے کی توفیق عطا فرما جو نماز رہتے ہو ان کے صدروں میں شورت و صحب عطا فرما اے باریت اللہ مسلمانوں کی جان مارزت و طوال ان کی افادت فرما مولا ادنستان کے رہنے والے مسلمانوں پر اپنا فضل و درم فرما ان کی عبادت لا خوبی افادت فرما ان کی باہوں پیٹیوں کے عزت و عصمتوں میں فضوح آگو کی افادت فرما مولا ہماری سبوں پہ اتیاد اتا فرما عقوفت اتا فرما محبت اتا فرما علم کے زیون سے ہماری نوجوان نسلتوں مولا آرازت اور پہناشتہ فرما عمل کو توفیق اتا فرما گناہوں کی عادتیں چھوڑا کر ہماری نسلتوں کو انہیں کتا رو مدقیوں پر ازبار بڑا مولا شب کے والد ہیں زندہ ہیں ان کے افرے دراز فرما مولا شب کے والد ہیں ازبار فرما